بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئی بندہ ازاں سننے کے وقت اللہ تعالی سے یوں دعا کرے اللہم ربہ هذه دعوت تامہ والسلات القائمہ آتی محمدن الوصیلت والوزیلت وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَ الَّذِي بَعَثْتَهُ کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلات قائمہ و دائمہ کے رب یعنی اے وہ اللہ جس کے لئے اور جس کے حکم سے یہ ازان اور یہ نماز ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لئے وعدہ فرمایا ہے تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگا آغاز کہنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کیم سرخیوں پر متحدہ حصل نظام آباد میں تلکو دیشن پارٹی کے بانی انجہانی نندہ بورید تارہ ترامرہوں کی جائنسی تفارک کر کیا گیا شاندار میں مانے پر انہیں خاطر شہر کی سباش نگر ٹیڈی پی دفتر میں ان کی تذبیر پر ٹیڈی پی خائد نے پیشتی بھلایا سالونہ چک پنس پر ہونے والی بے خائدگیوں پر پولس ملازمی نے رکھی کڑی نظر ریاضتی دی جی پی کے حکمات کے مطابق ایسی بی ڈی ایس پی شیکھر گوٹ تنکی سے انہیں خاطر ملانے کا کیا گیا کارش شہر میں موڈی کی حمایت میں بی جی پی خائدگی ایڈی محسور ایڈی کی ہمراہ نظام آباد اربان حملے دنپال سوری نارانہ گبتہ نے انتخابی مہم تشرکہ کیا گیا ہوایت وزابیس پر عمل آوری کرتے ہوئے رائش ماری کی حمل کو خوش سلوبی کے ساتھ انجام دے سلیکلیکٹیڈ میں کانٹنگ سپروائزر اسسٹنگو مائکرو ابزرور کو ریٹرننگ ہو جدار سلیکٹیر راجی گاندی ارمنتو نے دیت تجاری مہگمی ٹرانسپورٹ میں اکم جن سے نئے خوانے پر عمل آوری ہوگی اب دارنگ چلاتے ہوئے نابالے پکڑے جانے کی صورت میں پچیس سنال پر جرمانہ آئیت کیا جائے گی باسر ٹرپل آئی ٹی میں تاخلوں کے لئے نوٹیفیکیشن کے جو آئی عمل میں لائے گئی سنسٹ کلاس میں ٹین بار ٹین جی پی کے تحت نشیستوں پر بارتی عمل میں لائے چاہیے بارتی دیویسہ نمبر اٹھاونٹ کورپیٹر ایم اے خطوط کی کامیاب نمائدگی چال برخی ٹرانسپورمرز کی تبدیلی پر حکومتی مشن محمد علی شبیر ایم ایسی محش کمار گوٹ سے احضار تشکل اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کے جانب آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل کی تشکیل نو کمیٹی کا کامیاب انہ خاط آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل کی تشکیل نو کمیٹی کا کامیاب انہ خاط برز ہفتہ بعد نماز مغلی بمخام تاج بین کی ٹھال اٹھونگر نزاں و بات عمل میں آیا اس کی سرپرس کی حال جناف سید تبدالخادر خادری صاحب المارف وحید پاشر صاحب نیشنل کارڈینیٹر آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل کی جبکہ صدارت کی پرائز خواجر شاہ محمد شجعود دین افتخاری صاحب سجدہ نشن وہ جانشن خانہ خائے گنج انوار حیدراباد وہ نیشنل سیگریٹی آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل نے انچام دیئے تدامے جناب زیشان رضی صاحب ایڈوکیٹ وہ روشن ٹی وی اودو نیوز انچارج کی بیلوس خدمات پر انہیں شالپوشی گلپوشی کے علاوہ مومنٹو سے نواز آ گیا اور جناب حافظ محمد لیہ صاحب خاصمی کی بیلوس ملے خدمات پر انہیں بھی شالپوشی گلپوشی اور مومنٹو سے نواز آ گیا آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل کے تشکیل نو کمیٹی کے راکن کے سمائے مبارک اور اہدو کا اعلان کرتے ہوئے تمام کانسل کے راکن کے شالپوشی گلپوشی کہتے ہوئے انہیں مبارک بات دی گئی آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل کی تشکیل نو کمیٹی کے خوش نصیب حضرات کے اسمائے گرامی وہ اہود مندجر سے ہیں صدر یونوس ملزا نائف صدر سید مظہر آلام سید عبدالباقی سید دعوت علی اولا مصطفی کریم الدین کمال سید عبدالوحب جنہ سیگرٹی محمد دعوت علی خادری جوائن سیگرٹی سید خواجہ نازیم الدین محمد زیشان شیخ وحید بابا سید حاشم علی محمد عبدالوحب محمد عبدالرفیق ارگنائزنگ سیکریٹی محمد عطیخ احمد شیخ نظام الدین شیخ غوث شیخ مجاہد اقبال خان سید ریاض الدین ایڈوائزر محمد عبدالسمی احمد ولیولا صیدیخی احمد جبرتل خان عبدالعزیز اللہ خان محمد عبدالوحب ایگزیکٹیو میمبر محمد مجیب انتاری، محمد منور علی، محمد ابراہیم، شیخ علی، شیخ انور علی شاہ، مشتاق علی، عبدالوہا بابا، شیخ امتیاز علی، محمد شنس الدین مقصود، شیخ غوث خادری سابقہ ظلی صدر وقف بورڈ و کانگریس حرکیاتی خائد جعوید اکرم کی ریاستی مشر محمد علی شابیر سے ملاقات و مختلف اخلتی مسائل کے حل کے لیے کیا تبادل خیال آج شاہ نظام آباد کے حرکیاتی خائد و سابقہ ظلی وقف بورڈ صدر جعوید اکرم نے ریاستی مشر برائے اسے اسٹی، او بی سی اور مینورٹی محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے ریاستی ظلی کے مختلف امور پر تبادل خیال کے اور ان کی حالات سے واقع کروایا اسی طرح آنے والے بارش کے موسم کے لیے رائے عملی تیار کرنے وہ شہر کے اخلتی علاقے میں ہر سال بارش کے موقع پر پیدا ہونے والے سیلابی صورتی حال وہ ان کی وجہات سے واقع کروایا وہ ان کی حال کے لیے بھی نمائندگی کی اسی طرح آئے دن شہر کے مختلف علاقوں میں کئی وجہات کے سباب برخی منقطع ہونے کے واقع سے واقع کروایا وہ اس کی حال کے لیے بھی نمائندگی کی اسی طرح نئے تعلیم سال کے موقع پر تیمریس اداروں میں تداد کے اضافے وہ دیگر اخلتی عمر پر تبادل خیال کیا جس پر انہوں نے مضبط عمل کا اظہاری کی اور ان مسائل کو چیف منسٹر ریوندریڈک کی نظر میں لاتے ہوئے حل کرنے کا تیخ ہون دیا بلدی ڈیویزن نمبر اٹھا ون کورپیٹر ایم اے خدوس کی کامیاب نمائندگی چار برخی ٹرانس فارمرز کی تبدیلی پر حکومتی مشرم محمد علی شابیر ایم ایل سی محشکمار گارڈ سے کیا اظہار تشکر مسلم گونچان آبادی وہ تجارتی لاکھیں بلدی ڈیویزن نمبر اٹھا ون دھاروگلی لائنگلی آزم روڑ احمدی بلزار میں آئے دن برخے اور لوڑ کے سنگین مسائل کے وجہ سے بار بار برخے مستودی کی شکایتوں اور افوام کو موسمی گرمہ میں ہو رہی مشکلات کے پیشنز مطالقہ سینئر کورپیٹر ڈیویزن نمبر اٹھا ون اے خدوس نے چیف نیسٹر ریون ریڈی حکومتی مشیر محمد علی شابیر پی سی سی ورکن سیدار فو ایم ایل سی محشکمار گارڈ سے کی گئی تحریری محصل ون کامیاب نمائندگی پر چیف نیسٹر آفیس سے دس میکو ٹرانسکو آفیس ورنگل مینجنگ ڈیریکٹر و چیارمن میسٹر اس اے ایم رزوی آئی اے اس کو جاری کے گئے مکتوب پر فوری عملی اغدام کرتے ہوئے نظام عباد ٹرانسکو انجنئرز ڈی ای سینیباس ڈی ای ٹوٹر آج شکر اے ڈی چینل شکر نے بلدی ڈیویزن نمبر اٹھا ون کے چار مختلف محامات لائن گلی سرکاری یونانی دواقنہ آزم روڈ ہیڈ پوسٹ آفیس دارو گلی خدیم پائل ویڈیو چورہ اور لائن گلی نزد پان بیلڈنگ کے پاس موجود کم وولٹیج کے وی اے اکسو ساٹھ کے ٹرانسفارمرز کو ایک ہی دن میں جنگ خطوط پر ہائی وولٹیج تین سو پندرہ برخی ٹرانسفارمرز کی تبدیلی عمل میں لائی جس پر سینئر کورپیٹر ایم اے خدوص نے بیک وقت چار ہائی اولڈ وولٹیج پاور کے برخی ٹرانسفارمرز کی فوری تبدیلی عمل میں لانے اور شدید موسم گرمہ میں وانگو تاجن کو راحت مہنچان کے اقدامات پر چیف نیسٹر ریونڈرڈی حکومتی مشرم محمد علی شبیر پی سی سی وارکن صدر و ایم ایل سی محشمار گوٹ کر شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ زیر التوہ برخی ٹرانسفارمرز کی تبدیلی عمل میں لائے بہترین کام کیا ہے سینئر کورپیٹر انمی خدوص نے کہا کہ کانگریز دور حکومت میں اس طرح عوامی مسائل کو حل کرنے اور ترخیاتے عدمات کرتے ہوئے بہترین و مسائلی حکمرانی کرتے ہوئے تلنگانہ عوام کی توقعات کو یقینا پورا کیا جائے گا اور تلنگانہ دیاست مسائلی ترخی کرے گا مہار سارے کو مہار سارے کو اپسے نمائن رہی کیا تھا اس نے فکی ای ڈیوزن میں دو سو اون لوڈ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمرز کام نہیں کر رہے تھے دو اڑٹیں جو جانا تھا کیا اس لیوں کے فریجہ ٹی وی آن جل گئے تھے تمہیں اس لیے ہم سب سے نمائن رہی کیا تو اس پر آج دیوزن میں چار جگہ پر فکی ای ڈیوزن میں ٹرانسفارمرز چیز کر رہے ہیں جس میں ایک ون سوٹی تھا تو اس کو تری سوٹی کا ڈال رہے ہیں اور جو ہنڈٹ کا تھا تو اس کو ٹو ہنڈٹ کا ڈال رہے ہیں ایسے چار مقامات پر لین گلی دھارو گلی برکت پورا اور کوسٹ آفیس کے پاس احمدی بزار میں یہ دو اوٹیٹ کا جو پراب جب تھا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گا میں اس سلسلے میں پی ایم صاحب کا اے دل سے شکریادہ کرتا ہوں نظام بات کی پملک کی طرف سے اور محمد علی شبیر صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں اور مہش کمار گھونڈ صاحب گھونڈ صاحب کا بھی میں قیدی سے شکریادہ کرتا ہوں ان کی قیادت میں جو آج یہ کام جو ہو رہا ہے میں ان لوگوں کا سب کا شکریادہ کرتے ہوئے پھر ایک بار میں اس سیم صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں خواہیت و ضوابط پر یقینی طور پر عمل آوری کرتے ہوئے رائے شماری کے عمل کو خلص علوبی سے انجام دے زلے کلیکٹرڈ میں کانٹنگ سپروائزر و آسسٹنٹ مائیکرو آبزرور کو ریٹرننگ عہددار و کلیکٹر راجی گاندی ہرمنتو نے دیتا جاویس دچپلی میں واقع سی ایم سی کالج میں چار جن کو شروع کے جانے والے نظام آباد پارلیمنٹ حلقے میں رائے شماری کے پیشنزر کانٹنگ سپروائزر و آسسٹنٹ کے علاوہ مائیکرو آبزرور کو آنسلے کلیکٹر دفتر کے ہاتھے میں تربیتی کلاسز کا انخاط عمل میں لائے گئے جس کے تحت کانٹنگ کا انخاط عمل میں لانے کے موقع پر عمل آوری کرنے کے اصول و ضوابط کے طرح کار کے تعلق سے پاور پائنٹ پیزنٹیشن کے تحش اور بیداری عمل میں لائے گئے اس موقع پر ای وی ایم ووٹو کی گنتی کس طرح کرے پوسٹر بیلٹ ووٹو کی گنتی کو کس طرح کرنے کے تعلق سے ذمہ دار عہددران وہ عملے کو تربیت دی گئی اس موقع پر کلیکٹر راجیو گاندی حنمنتو نے کہا کہ نظام آباد پارلیمنٹ سیگمنٹ کے حدود میں واقعے سات اسمبلی حلقوں میں ووٹو کی گنتی کو صحیح طرح سے انجام دینے کے لیے تمام ترین احتیادی تدابر پر عمل کرنے کا اظہار کیا اور ووٹو کی گنتی کے لیے کانٹنگ کا عملہ صبح کے اولین سات اور ٹھیک چھے بجے رائے شمالی مرکز پر پہنچ جائے کلیکٹر نے کہا کہ رائنڈومیزیشن کے انخات عمل میں لانے کے بعد اسے مطالقہ فیرس کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف حلقوں میں مرالیوار ترخے کے تحت ٹیبل کو مختص کیا جائے گا ووٹو کی گنتی کے لیے نظام آباد اربن رورل اسمبلی حلقے سے مطالقہ بیس ٹیبل ماہ باقی پانچ حلقوں کو اٹھرے کے تحت ٹیبل کا خیام عمل میں لانے کا اظہار کیا ہیدر آباد تلنگانہ پراجہ بھون میں بم رکھے جانے کے تلا سے سنسنی تلنگانہ کے دار حکومت ہیدر آباد میں واقع تلنگانہ پراجہ بھون میں بم رکھے جانے کے تلا سے سنسنی پھیل گئی انجان شخص نے پولیس کنٹرل روم کو فون کر کے اس بات کے تلا دی جس کے ساتھ ہی پولیس اور بم ڈپوزل سکوٹ کا عملہ چوکس ہو گیا اور انہوں نے وہاں جامع تلاشی لی اور یہ تلا غلط ثابت ہوئی اس واقعے پر ردے بھر ظاہر کرتے ہوئے یاستی وزیر ستہ کرنے کہا کہ روزانہ مسائل کے ایک سوی کے لیے کئی افراد پراجہ بھون آتے ہیں انہیں اندر جانے کی اجازت دی جانے ہیں اس دوران بم رکھے جانے کے فون کال سے تمام خوف زدہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ انہیں کسی پر شرط نہیں ہے تاہم پولیس نے اس معاملے میں کیس دشکر کی جانت بھی شروع کر دی ہے پولیس فون کرنے والے کی تلاش کر رہی ہیں نظام آباد پارلیمنٹ حلقے کے حدود میں رائے شماری کے لیے انتظامات کرنے کا ریٹیننگ عہددار کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے کیا اضحاد زلے کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے سی پی کالمشور کے ہمراہ ڈیچ پلی میں واقعے سی ایم سی کالج میں جاری ووٹو کی گنتی کے پیشنزر کانٹنگ مراکز کا جائزہ لیتے ہوئے پارلیمنٹ حلقے کے حدود میں واقعہ اسمبلی سیگمنٹ کے مرحلے کے تحت کانٹنگ کے لیے کہے گئے انتظامات کا بعد ایک بینی سے جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کانٹنگ ہال میں خیام عمل میں لائے گئے ٹیبل بیریگیٹ سی سی کیمرے سٹرانگ روم کے پاس کہے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے اہددران کو مختلف تجاویز دی مینسیپل کورپیشنٹ کمیشنر مکران اسسسٹنڈ ریٹرننگ اہددران کے علاوہ اس سے متعلقہ محکمی کے اہددران موجود تھے آج تیلگو دیشن پارٹی کے بانی انجانی نیندہ موری طارق رامہ راو کی 101 وی یوم پیداعش کے موقع پر بانسوڑ حلقے کی مختلف موضوعات میں انٹی آر کے مددہ ہو خائدین نے ان کے مجرس میں پر پھولوں کا مالہ پہناتے ہوئے سویٹ وہ پھلوں کی تقسیم عمل میں لاکر شاندار بمانے پر کیا انہی خات آج تیلگو دیشن پارٹی کے بانی انجانی نیندہ موری طارق رامہ راو کی 101 وی جینڈی کے پیشن سر بانسوڑ حلقے میں واقع ستی نارائنہ پورم وہ سری نگر دیہات میں انٹی آر کے مددہ ہو کے علاوہ ٹی ڈی پی پارٹی سے وابستہ خائدین وکارگنانے انٹی آر کے مجرس میں پھولوں کا مالہ پہنانے کے علاوہ سویٹ کی تقسیم عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ بھلوں کی عوام میں تقسیم عمل میں لاتے ہوئے تلگو دیشن پارٹی کے بانی انجانی نیندہ موری طارق رامہ راو کی جنم دن تخارب کا شاندار بمانے پر انہیں خاتم اور ملائے اس موقع پر ٹی ڈی پی سے تعلق اکنے والے خائدین وکر بنانے کے علاوہ دیگر موجود ریاست کلفورنیا پریسنو یونیورسٹی پارک کا مشاہدہ کرنے والے سابقہ وزیر ویمولا پریشانت رڈی نے وہاں پر فصلوں کی کاشت کاری کا لیا جائزہ سابقہ وزیر مبال گوڑا ایمیل ویمولا پریشانت رڈی نے دیاست کالیفورنیا پریسنو سٹیٹ یونیورسٹی فورم کا مشاہدہ کرتے ہوئے کاشت شدہ فصلوں کا جائزہ لینے کے دوران انہوں نے اس فارم میں سویٹ کون سفید مکعی کے علاوہ پار سیمون پھالی کے باغات کی جدد کاشت کاری کے ترخی کار کا اس فارم کے دین ہونے والے ونس روز سے دریافت کے اس موقع پر ان کے ساتھ مخابی کینڈیز کے علاوہ نریجہ ریڈی وہ دیگر موجود باسر میں ٹریبل آئی ٹی میں داخلے کے لیے نوٹیفکیشن کے جوائے عمل میں لائے گئے ہیں تفصیلات کچھ اس طرح سے باسر ٹریبل آئی ٹی میں پانچ سالہ بیٹے کورس میں داخلے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں دس کلاس کے طلبہ کو جی پی کے بنیاد پر بھرتی عمل میں لائے جائے گی باسر ٹریبل آئی ٹی میں کل پندرہ سو نشست ہونے کے باعث ایکم جن سے باعث جن تک درخواستیں داخل کر سکتے تین جولائی کو پرویشنل سیٹ مختص کی جائے گی اور سیٹیفکیٹ کی تصدیق آنٹ جولائی کو ہوگی مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ پر ملاحظہ کیا جا سکتا شہر کے سبھاشنگر میں واقعی ٹی ڈی پی دفتر میں نندہ موری تارکر آمراو کی امی پیدائش تخارب کا شاندار پیمانے پر انہیں خات عمل میں لائے گیا زلی نظام آباد کی مرکز سبھاشنگر میں واقعی پارٹی دفتر میں تلگو دیشم کے جھنڈے کے رسمی جوائی عمل میں لائے گی بات ازہ پارٹی دفتر میں تلگو دیشم پارٹی کے بانی انجانی نندہ موری تارکر آمراو کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہنا آتے ہوئے شاندار پیمانے پر قراج قدر پیش کی گئی اس پروگرام کا شہری صدا امبیکہ ستی نارائنہ کی ذرہ احتمام انہیں خاتم ملائے گئے اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی طور پر آربن انچارج وینود کمان نے شرکت کس موقع پر انہوں نے کہا کہ انٹی آج جیسے عظیم شخص کی وجہ سے ہی تلگو عوام کو حقیقی آزادی حاصل ہونے کا اظہاری کے اس پروگرام میں وینود کمان آربن انچارج جنرل سیئرٹی سوریش وارکنگ پریزیڈنٹ کے گنگا دھر مدی راچ ملہ ریڈی ایل راجو گنگونی راجشور روی کمان بالا جی گوٹ سی گنگا دھر کے گنیش رمیش خواتین خیدین لکشمی آٹی سی کے آئی ٹی آئی کولیجز میں داخلے تلگنہ گورنمنٹ روڈ رانسپورٹ کورپیشن کی جانب سے ہیدراباد اور ورنگل میں چلائے جانے والے آئی ٹی آئی کولیجز میں مختلف ٹیٹس میں داخلوں کے لیے خواہشمن امیدواروں سے درخواستے طلب کی گئے ہیں خواہشمن امیدوار دس جون تک کورپیشن کی ویب سائٹ پر اپنی درخواستے داخل کر سکتے ہیں آئی ٹی آئی کولیجز میں موٹر میکینک ویکل میکینک دیزل پینٹر اور ویلڈر کے ٹیٹس میں داخلے دیے جائیں گے کورپیشن کے ذرائع نے بتائی کہ ان کولیجز میں ماہرہ ساتھ ازہ تعلیم دیں گے ان کولیجز میں داخلہ پانے والے امیدواروں کو ٹی جی ایس آر ٹی سی کی جانب سے شپ کی سہولت فہم کی جائے گی آئی ٹی آئی کورسز میں داخلوں کے خواہشمن طلبہ ہیدراباد آئی ٹی آئی کولیجز کے فون نمبر 910066452 اور 04023450033 کے علاوہ ورنگل آئی ٹی آئی کولیجز کے فون نمبر 9849425319 اور 800813661 پر رفت پیدا کر سکتے ہیں سالورہ بیند یاسا چیک پوسٹ پر ہونے والے بے خائدگیوں پر پولیس اہددران نے رکھی کڑی نظر یاسا ٹی ڈی جی پی کے حکمات کے مطابق تنخی کا انخواہ تعمل ملانے کا سالورہ منڈل کے مرکز پر بیند یاسا چیک پوسٹ پر ہونے والے بے خائدگیوں پر یاسا ٹی ڈی جی پی کے حکمات کے مطابق اے سی بی ڈی ایس پی شیکر گوڈ کے زیر احتمام تنخی کا انخواہ تعمل ملائے گیا اس تنخی کے تحت اہددران غر خانونی طور پر وصول کرنے والے 13500 روپیے کو ضبط کیا وہ اس سے مطالقہ اہددران کے خلاف سخترین کاروائی کرنے کا اظہار اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مٹو سائیکل مالکین سے ضبردستی رخو مات وصول کرنے کے تعلق سے حاصل کردار تلاک کے پوری بات تنخی عمل ملائے کا اظہار کیا سالورہ چیک پوسٹ نو اے سی بی مونت آدھ کارلین اٹ ونٹی ڈی جی گارو آدے شے آدے شاہ لی وڑم تو اکڑا سرپرائز چیک چیڑم درگیندی موندگا ماں اے سی بی pests �니다 ત઼ણ સટરાયાજ કੇપરઆજઈયંજ سرکان تو ڈوٹلو لیڈو عامر شہر کے پولیس ٹیشن کے خریب ناج دستیاب ہونے کے باعث شہر کے عوام میں ڈر و خوف تاری عامر مینسپل کے حدود میں واقع بس سٹین کے خریب پولیس ٹیشن کے کچھ فاصلے پر موجود جھاڑیوں میں نامالم شخص کی ناج دستیاب ہوئی وہ ناج کا مخامی عوام میں مشاہدہ کرتے ہوئے دیگئے اطلاع کے فوری بات پولیس ملازمین نے جائے مخام کا جائز نہ لیتے بھی تفصیلات سے واقعیت حاصل کی ناج کا پوسٹ موٹم کے لیے خریب میں واقعی غاز پیٹر منتقل کیا پولیس ٹیشن کے کچھ فاصلہ ہونے والے واقع پر مخامی عوام نے تشویش کا اظہار کیا ایر گٹلا منڈل کے تلہ رامپور دیہات میں واقعی ذلہ پریشت ہائی سکول میں دوہزار ایک تا دوہزار دو ایس ایسی بیچ کے سابقہ طلبہ کی جانب سے خصوصی ملاقات پروگرام کا کیا گیا شاندہ پیمانے پر انہیں خاطر ایر گٹلا منڈل کے تلہ رامپور دیہات میں واقعی ذلہ پریشت تھا اس کول میں دوہزار ایک تا دوہزار دو ایس ایسی بیچ کے سابقہ طلبہ کی جانب سے خصوصی ملاقات پروگرام کا شاندہ پیمانے پر انہیں خاطر ملے آئے گیا اس موقع پر طلبہ نے کہا کہ بائیس سال کے بعد اپنے خریبی ساتھیوں سے ملاقات کہنے پر خوشی کا اظہار کیا وہ اپنے خریبی ساتھیوں کو کسی بھی خسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو ساتھ دینے کا انہوں نے اظہار کیا انہوں نے محشر میں اس ساتھ کو عظیم مقام حاصل ہونے کا اظہار کرتے ہوئے تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنے والے ساتھ اضاء صاحب ان کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکل پیش کیا کاشی شہر میں بیجے پی تلنگانہ کے علا خائدن کے ہمراہ نظام بات اربان امیلے دھنپال سوری نارانہ گوپتہ نے انتخابی مہم تشکل پر نخات ملوی لائیا بیجے پی تلنگانہ کے علا خائدن بور نیشنل ورکنگ کمیٹی میمبر ایٹلا راجندر بیجے پی تلنگانہ پارٹی کے خائد ایلیٹی مہشور ریڈیوشن نظام بات اربان امیلے دھنپال سوری نارانہ گوپتہ مدھل امیلے رامراو پٹل نے برامان سنگمہ کے ساتھ اجلاس مخمل کرنے کے فوری بعد گھرگر انتخابی مہم تشکل پر نخات ملوی لائیا اس موقع پر اربان امیلے دھنپال سوری نارانہ گوپتہ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نرندر موڈی کے خیادت میں کئی انخلابی کامیابی حاصل کی ہیں اور مزید کامیابی حاصل کرنا ہے تو صرف نرندر موڈی بی جے پی سے ہی ممکن ہے اور اس اندوستان کو مشہ گروہ کے طور پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے محشیت کو تیسرے مقام پر لانا ہے تو یہ صرف نرندر موڈی کے ذریعے ہی ممکن ہونے کا اس حال کے اس پروگرام میں نظام بات بی جے پی زلی نائب صدر ان لکشمی نارانہ کورپیٹرز خائدین کرکنان وہ دیگر نے شرکت کی محکمی ٹرانسپورٹ میں ایک ام جن سے نئے خوانین پر عمل آوری ہوگی اب گاڑی چلاتے ہوئے نابالک پکڑے جانے پر پچیس ہزار روپے جرمانہ آیت کیا جائے گا ایک ام جن سے نئے ٹرافی خوانین پر عمل آوری ہونے کے باری بھاری جرمانہ آیت کیا جائیں گے جس کے تحت تیز افتار گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے پر ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے تک جرمانہ آدھا کرنا پڑے گا اور لائنسپورٹ کے بغیر گاڑی چلانے کی صورت میں پانچ سو روپے جرمانہ آیت کیا جائے گا اگر نابالک گاڑی چلاتا ہے تو پچیس ہزار روپے جرمانے کے علاوہ نابالک کو پچیس سال کی عمر تک ڈرائیونگ لائنسپورٹ حاصل نہ کرنے کے تعلق سے پابندی آیت کی جائے گی آرمہ منسپورٹ حدود میں قلونیہ کالونی میں غیر خانونی طور پر تعمیر عمل میں لائے جانے والے سلطور کی تعمیر کرنے کے لئے مخامی افوام نے مینسپورٹ کمیشنر کو ایک یاد داشت کی حوالے آرمہ منسپورٹ حدود میں کالونی میں تعمیر کرنے والے سلطور کے تعمیری کاموں کو رکنے کے تعلق سے مخامی افوام نے ملی microphones کو ایک یاد داشت pendulum کے موقع پر کالونیہ کالونی میں سلطور کی تعمیر عمل میں لائے جانے کی وجہ سے ریڈییشن کا مسئلہ پیدا ہوگا لہٰذا ذمہ دار عددان مضوط ردیعمل کا اظہار کرتے ہوئے سیلٹاور کی تامری کاموں کو روکنے کی خواہش کس پروگرام میں کالونی کے افوام کے علاوہ دیگر موجود اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنچ کیم سرخیہ پر متحدہ حصلی حضا آباد میں تیلکو دیشن پارٹو کے بانی انجہانی نندہ مرید تعالیٰ ترامراو کی جائن کی تفحارف کر کیا گیا شاندار ممانے پر انہیں خواہد شہر کی سباشنگر ٹیڈی پی دفتر میں ان کی تصفیر پر ٹیڈی پی خائد نے پیش کی بھلایا سالورہ چک پس پر ہونے والی بے خواہدگیوں پر پولس ملازمی نے رکھی کڑی نظر ریاضتی ڈی جی پی کے حکمات کے مطابق ایسی بی ڈی ایس پی شیکھر گوٹ تنکی سے انہیں ساتھ عمل میں لانے کر کیا تھا کاشی شہر میں موڈی کی حمایت میں بی ڈی جی پی خائد ایس ایس پی ریڈی کے ہمراہ نظام آباد آربان حملے دنپال سوری نارانہ گبتان انتخابی مہم ترشیر کا کیا انہیں تھا ہوایت و ضعبط پر امناوری کرتے ہوئے رائش ماری کی عمل کو خوش سلوبی کے ساتھ انجام دے سلیکلیکٹیڈ میں کانٹنگ سپروائزر اسسٹنٹ و مائکرو ابزرور کو ریٹرننگ مہددان سلیکٹیڈ راجی گاندی ارمنٹو نے اس دیت پچھانے تھا مہگی میں ٹرانسپورٹ میں اکم جن سے نئے خوانے پر عمل آوری ہوگی اب دارک چلاتے ہوئے ناوالے پکڑے جانے کی صورت میں پچھانے داروں پر جرمانہ آئیت کیا جائے موسیقی 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 آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ وضع طبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے جازت اللہ حافظ